دیکھیں کیو پر بڑے حملے کی تیاری ہے مسائل اٹلٹ کی بات کی جاری ہے کہ کیو میں مسائل اٹلٹ ہے کیونکہ وہاں پر کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے کیا کیو کو ٹارگٹ کرنا روس کے لیے اتنا آسان ہوگا حالانکہ 16 دن ہو چکے ہیں دیکھیں میں تو پچھلے پندرہ دن سے یہ سن رہا ہوں کہ کیو پر آج حملہ ہوگا اور کیو پر کل حملہ ہوگا حملے کا مطلب کیا ہے ایک بہت بڑے شہر میں جہاں پر کہ تری ملین تیس لاکھ لوگ رہ رہے ہیں اس میں آپ حملہ کیسے کر سکتے اور کیوں کرنا آپ کو حملہ اگر آپ اس کو سیج میں لے لیں گے آپ ویسے ہی وہاں سے لوگ تو باغ رہے ہیں اور جو ہم سوچ رہے ہیں کہ بہت تباہی ہو رہی ہے وہاں پر کچھ میں کورسپانڈرز دیکھ رہا تھا جو وہاں پر گوم رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ رہی ہے اتنا فائر پاور استعمال نہیں کر رہا ہے جسے پوری وہاں پر سیویلینوں کی زیادہ کا نقصان ہو تو میں مانتا ہوں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کل حملہ ہوگا یا پرسوں حملہ ہوگا ایسا نہیں ہوگا کیونکہ کیو ایک بہت بڑا شہر ہے اس کو ایفیکٹیولی وہ نیوٹرلائز کر سکتے ہیں کہ وہاں پر کوئی کام ہوئی نہیں سکتا گورنس نہیں ہو سکتی تو وہ آٹومیٹکلی وہ یکرین کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا اس کا ویلیو ختم ہو جائے گا ہاں وہاں پر کچھ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے سر ایک بیکنگ نیوز آ رہی ہے روس کی آرتھک گہرے بندی کی تیاری کی جا رہی ہے اس آرتھک گہرے بندی کے لیے US European Union G7 نے رنیتی بنائی ہے روس سے کاروبار بند کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے جانکار یہ مل رہی ہے کہ آرتھک موٹ سے پر گہرے بندی کی تیاری روس کے خلاف کی جا رہی ہے اور وہ کون کون حصے ہیں خاص طور پر US ہے EU ہے اور ساتھی کہا جا رہا ہے کچھ اور ملک بھی ہیں جی 7 کے جو اس پورے ماملے میں ساتھ کھڑے ہو کر یکرین کے لڑائی لڑنا چاہتے ہیں اور روس کو آرتھک طور پر کمزور کرنا چاہتے ہیں لیکن آرتھک طور پر گہرے بندی روس کے لیے اس یدھ کو روکنے کے لیے کتنا بڑا دباؤ ثابت ہوگی یہ اپنے آپ میں بہت اہم ہو جاتا ہے کیونکہ 16 دن سے جو روس کے تیور ہیں وہ کہیں بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں دکھائی پڑ رہے لیکن روس اور یکرین کے بیچ بیتے 24 گھنٹوں میں کیا کچھ ہوا ہے آج صبح سے لے کر شام تک آئیے دیکھئے ہر طرف تباہی ہر طرف پربادی کہیں تباہ آش جانی کہیں بے گھر ہو دی آبادی سولوے دن کی جنگ کا بھی آباد منظر ہر پل کسی نہ کسی پر موت کا خطرہ مانڈرہ رہا ہے یہاں ہر پل آسمان سے شولے پرس رہے ہیں یہاں ہر پل گھتناک ہتھیاروں کے پرچس کی پٹ کتھا لکھے جا رہی ہے روس اور یکرین کے بیچ چل رہی اس جنگ سے لگاتار ایسی ہی درانے والی تصویریں سامنے آ رہی ہیں دعوا کیا جا رہا ہے کہ جنگ کے سولوے دن روس نے یکرین پر حملوں کو اور تیز کر دیا ہے باہ شہروں پر روس کے گھاتک تکیار کہر بن کر ٹوٹ رہے ہیں جنگ سے شہروں پر روس کی مسائلیں اور لڑاکو ویمان آفت بن کر ٹوٹ رہے ہیں دعوا کیا جا رہا ہے کہ یکرین کا سب سے بڑا حملہ نپرو شہر پر ہوا ہے سواہی اور مربادی کا یہ منظر تصدیق کرتا ہے کہ روسی سینہ نے نپرو میں کس طرح ہی بھیا وقت تباہی مچائی ہے روسی بمباری کا شکار ہوا نپرو کا یہ علاقہ پوری طرح دھست ہو چکا ہے نپرو شہر پر ہوئے حملے کی طرح لہانس سے بھی جڑانے والی تصویریں سامنے آئی ہیں روسی حملے میں یہاں کی کئی مارتیں پوری طرح سے تباہ ہو چکی ہیں یکرین کی میڈیا کی طرف سے دعوا کیا جا رہا ہے کہ روس کے لڑاکو ویمان لگتار آبادی والے علاقوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں لگتار خطرے کے پیچ لچسکتے بھی خوفناک تصویریں سامنے آ رہی ہیں یہاں بھی روس کی مسائلوں اور لڑاکو ویمانوں نے کئی مارتوں کو اپنا نشانہ بنا لیا ہے اور اس بھی ایک بڑی خبر آ رہی ہے کانگریس میں بہت